نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹرنڈی فور آپ کے ساتھ نہ ہوں اب پور مشرا اور یہ ہے اتر پردیش کی خبروں کا خاص بولٹن جس میں آپ کو ملے گی صوبے سے جڑی پورے دن کی ہر چھوٹی بڑی اپڈیٹ اسمرتی ایرانی جنتہ سے اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہی ہے سانسد اسمرتی ایرانی جنتہ کے بیچ امیٹھی میں ہی رہیں گی دراصل امیٹھی میں اسمرتی ایرانی کا بھووے اور آلی شان مکان بنے جا رہا ہے شروع ہو چکا ہے گروہوار کو گھر بنانے کے لیے بھومی پوجن کیا گیا اسمرتی ایرانی کے بیٹے جوہر ایرانی سانسد پرتنیدھی ویجائے گوپتہ کے ساتھ امیٹھی پہنچے اور بھومی پوجن کیا آپ کو بتا دیں اسمرتی ایرانی نے سال 2019 کے لوگصبح چنانو کے دوران جنتہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ امیٹھی میں ہی اپنا گھر بنائیں گی اور اب وہ اپنا وعدہ نبھانے جا رہی ہے سمرتی ایرانی جنتہ سے اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہی ہے اب جنتہ کو اپنی سمکسیاں کے لیے ان سے ملنے دلی نہیں جانا پڑے گا اب ان کی سانسد سمرتی ایرانی ان کے بیچ امیٹھی میں ہی رہیں گی دراصل بیسوا جمین پر سمرتی ایرانی کا اپنا بھوے اور آلی شان مکان بننے جا رہا ہے اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے گروہوار کو گھر بنانے کے لیے بھومی پوجن کیا گیا سمرتی ایرانی کے بیٹے جو ہر ایرانی سانسد پرتینی تھی ویجا گپتہ کے ساتھ امیٹھی پہنچے اور بھومی پوجن کیا بتا دے کہ سمرتی ایرانی نے سال 2019 کے لوگ سے بچناف کے داران جنتہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ امیٹھی میں اپنا گھر بنائیں گی اور اب وہ اپنا وعدہ نبھانے جا رہی ہیں اس موقع پر جلا پنچائت ادھیاکش اور بھاچپا جلا دھیاکش درگیش تھی پارٹی بھی موجود تھے سمرتی نے 22 فروری کو گھر بنوانے کے لیے امیٹھی جلا مکھیالے سے قریب 3 کلومیٹر دور میدن موی گاؤں میں زمین کھریتی تھی آج وہیں بھومی پوجن ہوا اور جلد ہی اس کا نرمان بھی شروع کیا جائے گا یو پی کے ہاپور میں بی جے پی ویدھائک کمل سنگھ ملک کو گرامینوں نے گندے پانی پر چلوایا ہے جیہاں تراصل ویدھائک جی گاؤں کی پدیاترہ پر نکلے ہوئے تھے ڈھولپور میں لوگوں کو بارش کی وجہ سے جل بھراف کی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب ویدھائک جی ڈھولپور پہنچے تو گاؤں والوں کا غصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا انہوں نے اپنی پریشانیوں کا احساس ویدھائک جی کو کرانے کے لیے انہیں پانی پر ہی چلوا دیا پردھان بطی نے ویدھائک کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے بیچ اسے لے گئے لگتا ہے اتر پردیش میں بی جے پی کے برے دن چل رہے ہیں ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ لگاتار سامنے آ رہے ویڈیو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے ایک ایسا ہی ویڈیو اتر پردیش کے ہاپور سے سامنے آیا جہاں غصہ لوگوں نے بی جے پی ویدھائک کو گندے پانی میں چلوایا اور اپنے درد کا احساس کروایا تو فلحال آپ دیکھئے یہ ویڈیو پھر آپ کو بتاتے ہیں پورا مازرہ کیا ہے شاید ویدھائک جی نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کیونکے ساتھ ایسا ہو جائے گا خیر چھوڑیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ماملہ کیا ہے کس گناہ کی سزا ویڈھائک جی کو ملی دراصل پوری گھٹنا ڈھولپور گانف کی ہے آگامی چناؤوں کے مدینظر ویڈھائک کمل سنگھ ملے کندنوں گانف کی پدیاترہ پر نکلے ہوئے تھے ڈھولپور میں لوگوں کو بارش کی وجہ سے جل بھراو کی سمسیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب ویڈھائک جی ڈھولپور پہنچے تو گاؤں والوں کا غصہ ستاتویں آسمان پر پہنچ گیا انہوں نے اپنی پریشانیوں کا حساس ویڈھائک جی کو کرانے کے لیے انہیں پانی پر چلوایا پردھان پتی نے ویڈھائک کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے بیچ میں لے گئے ویڈھائک جی بیچارے کرتے بھی تو کیا چناو جو آنے والے ہیں بینا کچھ بولے چپ چاپ وہ پانی پر چل دیئے اس دوران وہاں موجود لوگوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا ناراض گرامیڑوں نے کہا کہ آپ پہلی بار گاؤں آئے ہیں گاؤں میں جل جماؤں سے لے کر چاپ سفائی کی ویوستہ نہیں ہے سڑک بنوائی گئی لیکن پانی نکاسی کی جگہ نہیں بنوائی جس کے چلتے یہاں پانی بھرا رہتا ہے گاؤں کی لوگ اسی پانی سے آنے جانے کو مجبور ہیں بتا دے گی کمل سنگھ ملک اتر پردیش کے ہاپل کی گھڑ مکتیشور ویڈھان تبا سیٹ سے ویڈھائک ہیں اس سے پہلے بھی ویڈھائک کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اس دوران وہ اپنے سمرتھکوں کے ساتھ ٹول کرمیوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے دیکھے گئے تھے کرشے خانون کی باپسی کی مانگ کو لے کر غازی پور بورڈر پر پچھلے آٹھ مہینے سے ایک کسان آندولن چل رہا ہے اور اس بیچ امید جتائی جا رہی تھی کہ پشم منگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی یہاں راکیش ٹکیت سے ملنے بھی پہنچیں گی لیکن ممتہ غازی پور بورڈر نہیں پہنچیں جب نیوز ٹونڈی فور نے راکیش ٹکیت سے اس بارے میں سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ممتہ بینر جی کے پاس بہت کام ہے صحیح سمیہ آنے پر ملاقات ہو جائے گی پشم منگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی پانچ دن کا دلی دورہ جو رہا اس میں انہوں نے سرکار کے منتریوں سے تو ملاقات کی اس کے علاوہ بیپکش کے جتنے سٹیکھولڈرز ہیں تمام نیتاؤں سے ملاقات کی اور اسی کرم میں یوں مید جتائی جا رہی تھی کہ کسان آندولن کے نیتاؤں سے بھی ملاقات ہوگی کل سے چرچہ تھی کہ ممتہ بینر جی گازی پور بورڈر بھی آئیں گی راکیش ٹکیت سے ملاقات کریں گی وہ وجہ بھی تھی اس کی ایک تو یہ کہ آج کے سمائے میں کسان نیتا اور کسان آندولن بیپکش کی بھومکہ میں ہے دوسری بات یہ بھی کہ سنجکت کسان مورچا کے نیتا پشن منگال گئے تھے چناؤں کے پہلے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں جانے کی وجہ سے ہی چناؤں کا جو نتیجہ آیا اس میں ان کا بھی جوگدان ہے تو یوں مید جتائی جا رہے تھی کہ ممتہ بینر جی یہاں آئیں گی اور آج سوے سے یہاں گھاں گھاں میں تھی یہاں پر لائیو کے لوگ ایجنسی کے لوگ اور یہاں تک کی پولیس جو جانچ دل کے لوگ جانچ دستہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی لوگ ادھر آیا تھے اپنے کتوں کو لے کر رہے سنوپنگ اور سب ہو رہی تھی آئیں نہیں ہمی تک راکیش جی یہ امید لوگ جتا رہے تھے سب لوگ جتا رہے تھے کہ راکیش ٹکیت جب پشن منگال گئے ان کے چناوی جیت میں سنجھک کسان مورچہ کی ایک بھومکہ رہی تو یہ امید جتا ہی جا رہے تھے کہ ممتہ بینر جی دل بلی آئیں ہیں اتنے لوگوں سے ملاقات کری ہیں تو بہن جی اپنے بھائی راکیش ٹکیت سے ملاقات کریں گی کر لے گی ابھی گیا کوئی زیادہ ٹائپ ہو گیا جو پہلی پرائیٹ تھی ہے اس پر لگی ہوئی ہیں اپنے کام پر ان کے جتنے اوفیسیل ویجٹس اپوائنمنٹس تھے ملاقاتیں تھیں وہ کل ہو گئی تھی تو آج تو میں نے سنا تھا کہ انہوں نے بہن نے بھائی کے لیے آج کا دن ریجرب کر رہا کام انہیں بہت ہیں انہیں کام کرنا اب ایک بات اور بتائیے جس طرح سے ممتہ بینر جی پر بات کر لیتے ہیں جس طرح سے ممتہ بینر جی نے بپکش کے تمام نتاؤں سے ملاقات کی ہے جس طرح سے ملاقات کی ہے آپ کو لگتا ہے اپنے کام پر لگ رہے ہیں جو پہلے نمبر پہ کام ہے پہلے اس کو کرو یہ کام نہیں ہے پہلے وہ ہے اچھا ایسا تو نہیں کی ممتہ بینر جی بھول گئے انہیں تاؤں کی مطلب نکل گیا پچانتے نہیں وہ کام پر لگ رہی ہے سب سے مل رہی نا مل رہی ہے نا سب سے تو وہ بھی تو ایک کام ہے لیکن وہاں پر جن تر منتر پر سنسد لگی ہے یہ بھی سوچا جا رہا تھے کم یہاں نہیں آئی تو وہاں بھی چلے جائیں گے وہاں گئی نہ یہاں آئی نہ سنگو گئی نہ کام کرنے جب ملنا ہوگا جب ٹائم آئے گا سب کام ہوگے سب کو دکھا گا کام ہے ابھی سب کیا اپنے کام ہیں سب اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں آپ کی مسکرہت بتا رہی ہے کہ آپ کو ان کا پورا ایجنڈا آپ کو پتا ہے سب کچھ پتا ہے سب پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں نہیں آئیں گے سب پتا ہے صبح سے ہم خبر چلا رہے ہیں صبح سے ہمیں بتایا گیا یہ خبر میرے سے پوچھ گا تھوڑا چلا رہے ہیں آپ اگر کوئی ٹی وی پر خبر چلا رہی یا تو آپ یہ کہو کہ ہم ایک مہیندہ جو ہم کہیں گے وہ خبر چلائیں گے یا یہ کہیں گے ہم ایک دن جو آپ کو کہ وہ خبر چلائیں گے کونسا ٹی وی چینل ایک آت دے کچھ جھوڑ کے جونسا جو میں وہ خبر چلا رہے ہیں آپ اپنی طرف سے خبر چلا رہے ہیں تو بچلا ہو بھئی یہ سچ نہیں تھا یہ سچ تھا کہ یہاں آنے کی پوری تیاری تھی یہی سچ ہے کہ بھارتی کسان یونین کے لوگوں کے طرف سے پریس کو بتایا گیا کہ دیدی آ سکتی ہیں آنے والی ہیں سمیہ بھی دیا گیا تھا دس سے بارہ بجے کے بیچ ہم انتجار کرتے رہ گیا ہم ہی نہیں گاجی پور بورڈر بھی انتجار کرتا رہ گیا راکہ سٹکیت کو نہیں کہوں گا اس لئے کہ وہ مانیں گے لیکن سب انتجار کرتے رہ گئے اس میں سے تاکہ اس ٹکیت بھی شامل ہیں ممتابینر جی نہیں آئے چلی گئے بھشی مگال چلی جائیں گے نمازکار اتر پردیش کے سہارنپور سے دھرم پریورتن کا ایک چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک یوکت نے آروپ لگایا کہ اس کا زبردستی دھرم پریورتن کروایا گیا اسے اور اس کے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ادائی نہیں مسلم دھرم اپنانے کے لیے اسے سندر سندر لڑکیوں کا بھی لالج دیا گیا دس سال تک مسلم دھرم میں رہنے کے بعد ایک یوکت نے پھر سے ہندو دھرم اپنا لیا اسے اب اپنی جان کا خطرہ ستارہ ہے اس لیے اس نے ہندو سنگٹھنوں کے لوگوں کے ساتھ ایس پی سٹی کے پاس پہنچ کر سرکشہ کی گھوار لگائی ہے اپنے دھرم پریورتن کے اب تک کئی ماملے سنے ہوں گے لیکن اتر پردیش کے سہارنپور سے جو ماملہ سامنے آیا ہے اس نے سب کو حیران کر دیا ہے یہاں ایک یوکت نے عارف لگایا ہے کہ اس کا زبرزستی دھرم پریورتن کروایا گیا ہے اسے اور اس کے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اتنا ہی نہیں مسلم دھرم اپنانے کیلئے اسے سندھ سندھ لڑکیوں کا بھی لالش دیا گیا دس سال تک مسلم دھرم میں رہنے کے بعد ایک یوکت نے پھر سے ہندو دھرم اپنا لیا اسے اب اپنی جان کا خطرہ ستا رہا ہے اس لیے اس نے ہندو سنگٹھنوں کی لوگوں کے ساتھ اسپی سٹی کے پاس پہنچ کر اپنی سرکشہ کی گوہار لگائی ہے نتن پنت نے بتایا کہ وہ اترکھن کے نینی تال کر رہنے والا ہے سال دوہزار دس میں وہ کام کی تلاش میں راجستان کے الور علاقے کے بھیواری گیا تھا جہاں اسے کام تو ملا نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ملے جو اسے راجستان کے میوات کے پچگاوہ میں لے گئے انہوں نے نتن پنت کو جبرن دھرم پریورتن کرنے کا دباب بنایا اس کو سندھر لڑکی سے شادی پیسہ اور گھر کا لالش دیا نتن پنت کا آروپ ہے کہ جب اسلام قبول کرنے سے منہ کر دیا تو اس کو ڈرائے دھمکایا گیا اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اس کے ساتھ ہی اس کی گھر والوں کی ہتیا کی دھمکی بھی دی گئی میوات مطلب راجستان کیا تھا نوکری کرنے کے لئے وہاں سے کچھ کٹرپنتی سوچ والے پہلے تو نرمی بن کے ملے مجھ سے اپنے گھر لے گئے ان کے یہاں میری دعوت ہوئی اس کے آدھو کہنے لگے یہیں رہ جاؤ بھائی کہاں کمرے کا کرائید ہو کہ اکیلے رہتے ہو ہفتے بھر بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہیں رہ جاؤ اور آج مجھانا ڈیوٹی تاوڑو تحصیل میں پڑتا ہے وہاں میرے کو جبالدستی بندوقوں کے بل پہ دھر مانترن کرائی گیا مجھ سے کہا یا تو تجھے مال دیں گے تجھے نہیں تو تیرے گھر کے سارے لوگوں کو قتل کر دیں گے ہمارے پاس سب کا کانٹیکٹ نہیں ہمارے ویڈیسوں سب کا کانٹیکٹ ہے اب گھر اپنی موت کا آدمی سوچ بھی لیتا ہے کوئی بات نہیں نتن نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ کچھ مولویوں نے اس کو بندوق دکھا کر ڈر آیا اس کے بعد اس نے در کے مارے اسلام قبول کر لیا اس کا نام علی حسن رکھا گیا نتن سے علی حسن بنے شخص کا کہنا ہے کہ اس کو کمرے میں بند رکھا جاتا تھا کئی کئی دن بھوکھا رکھا جاتا تھا دھرم پریورتن کروانے والوں کو زبرزستی اسلامی شکشہ اور تور طریقوں کو سیکھنے کے لیے مجفرنگر کے ایک مدرسے میں بھیجا گیا اس کے بعد اسے سہارنپور امہی کوٹا گاؤں میں مدرسے میں رکھا گیا جہاں وہ کچھ دن پہلے فرار ہو گیا چھے سال میرے کو وہاں بندگ بنا کے رکھا گیا اس کے بعد میرے کو وہاں سے ٹرانسپر کر دیا گیا یو پی کے کئی مدرسے میں ٹرانسپر وہاں ہوں مجفرنگر سہارنپور رامپور مانیہ آج ایس پی ساب نے آسفرشن دیا ہے کہ انہوں نے یہ کٹتے کیا انہوں کے خلاف کڑے سے کڑے کاروائی ہوگی وہی بجرنگ دل ہندوستان کی نیتا نیپون بھاردواج کا کہنا ہے کہ نیتن کے ساتھ بہت غلط ہوا نیتن کو کچھ جہادی سوچ کی لوگوں نے جبرن دھرم پریورتن کروایا نیپون بھاردواج کا کہنا ہے ایسے لوگوں پر سرکار کو سخت کاروائی کرنی چاہیے اس کے بعد اسے یو پی کے کئی مدرسوں میں بندگ بنا کر رکھا گیا آتنگ بھاردواج سوچ کہ یہ اسے غلط کرتے کو انجام دے رہے ہیں اور میں مکھے منتری سریعاد اتنا دی ہوگی جی ایسے لوگوں پر جلد سے کاروائی کریں فلحال نیتن نے پھر ہندو دھرم اپنا لیا ہے اور اپنی جان کو خطرہ بتایا ہے اپنی سرکشا کے لیے نیتن سوی سٹی راجیش کمار سے ملا اور اپنی سرکشا کی گوہار بھی لگائی ہے یو پی کے لال ستیش شیادف ٹوکیو اولمپک میں بھارت کو میڈل دلانے سے چند قدموں کی دوری بڑھیں دراصل ٹوکیو اولمپک میں بھولن شہر کے ستیش نے جامیکہ کے ریکارڈو براؤن کو شکست دے دی ہے اور اسی کے ساتھ اب انہوں نے کوارٹر فائنل میں انٹری کر لی ہے ان کی سپلبدی سے ان کا پریوار بہت اتصاہیت ہے اور انہیں امید ہے کہ لال شہر ہی نہیں بلکہ پدک جیت کا پورے دیش کا نام روشن کرے گا میں اس وقت موجود ہوں ستیش یادو کے گھر پر جو اولمپک میں جیت کوارٹر فائنل میں انٹری کی ہے کہ جیت سے دو قدم دور ہی ستیش یادو رہ گئے ہیں میرے ساتھ ان کے پریوار کے لوگوں کے پاپا ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ گاؤ میں کیا ماہول ہے اور پریوار میں کس طرح سے جیت رجیشن منا رہے ہیں کیا نام آپ ستیش 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 آپ کے بیٹے نے آج جو جیتا ہے ٹوکیو اولیمپک میں اور وہ کوارٹر فائنل میں پریویش کیا جیت کو لے کس طرح دیکھتے ہیں اور کس خوش ہیں ماہول کیا آگ ہمارے گاؤں گاؤں ماہول تو کاری چار ہزار لوگ ہیں کافی امن چین میں جیت کے ماہول کو لے کافی چین ہیں ہر آپ میں کسی من آگ اس دھول ڈنگ بجا رہا ہے ہمارے ساتیس میں دیش کا نام بجا اور گاؤں میں کس طرح کی کرتے ہیں کہ لے کے آئے جا دیش کے لیے کس طرح گاؤں میں چرچہ سب لوگ ہوگے موسیقی دیش کے لیے جیت کر رہے دعا کر رہے بابا کی مندر پر جاتے ہیں ہمارے بابا سارا گاؤں میں سارے گاؤں کے لوگ 3-4 000 لوگ جو سب دعا مانگ گھ ہمار لڑکا بیس کے لیے بھارت جیت کے لئے بیس کا نام روشن کر بھارت بھارت کے لیے بھارت بھارت جیت کے لئے ایسا منو کام نا کر رہے سب پر ایس پریوار کے لوگ آپ نے پریوار کیا کیسے تیاری اور آپ کیا امید تیاری کرتے تھے جب پہلے پڑھتا تھا اسے بوکس اس کا تمہارا کھشتی کھبنڈی کیونکہ یہاں کچھ چیز کی سویدائن کی بوکس جانتا بھی نہیں تھا وہ بلاسٹ میں 18 سال کے بعد بڑھتی ہو گیا رانی کی ٹرین کرنے میں وہ آج بوکس کرنے اور اس نے جو بھی کوچنگ کی وہ ہی ساری کوچنگ لے گئے آج بابا کی دعا سے اولمپک میں سلکس سلکس اچھا یہ ساری جو اولمپک تک ہو گئے اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی ساری میٹل جی اس جی میں اور ستیس کی تیاری میں سرکار کا ترہ کا یوگ دان رہا سرکار کا اچھا یوگ دان رہا ہمارے مکہ منتری اکھلیش جی نے پہلے پندر لاک کچھ دیا پھر یوگی جی نے بھی دیا پتنا تیس لاک کچھ کتنا دیا مجھے دہم باقی اور کافی سیوگ رہا سرکار کا ہماری سرکار سیوگ آج جیسے چل رہا تھا دیکھنے کے لیے گاؤں پر کتنی تعداد تھی اور جیسے ہی جیت کی گھوش نہ ہوئی اس وقت کیسا ہوئی آج جب یہ سبھے پونے نو بجے گیم شروع ہو گیا ستیس کا گیم فائنل ہوا جب جیت گیا اس کی باہ اوپر کو اٹھا دی وینر ہو گیا تو اس ٹیم لوگ باگ اگر ڈھول 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 ستیس بھارت کے لیے گول میٹن لے آئے تو یہ بابا کی دربار میں ان کی جیت کی دعا کر رہا ہے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ستیس دیش کی میڈل لے دیش کا نام روشن کرے ساتھی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس میڈل کو دیش کی لیے سمر پھرے شانوا چود نیوز 24 بلند شہر غازی پور بورڈر پر کو دکھائی ہیں آج غازی پور بورڈر سے ایک اور تصویر دکھا رہا ہو تصویر کچھ خاص ہے آپ یہاں دیکھیں گے غازی پور بورڈر ساری مہلائے ہیں لڑکیاں ہیں اور انہی میں راکیش ٹکیت بھی بیٹھے ہوئے دراصل یہ ان کے گھر ان کے گاؤں کے لوگ ہیں اور آپ کو شاید اس بات کی جانکاری نہیں ہوگی کہ پچھلے آٹھ مہینے سے جب سے یہ کسان آدول شروع ہو ہے تب سے راکیش ٹکیت اپنے گھر نہیں گئے انہوں نے کہا کہ جب تک کانون واپسی نہیں تب تک گھر واپسی نہیں تو باقی لوگ جاتے آتے بھلے ساتھ میں ان لوگ سے پوچھوں گا آپ اتھر آ جاؤ یہ آپ ٹکیت جی کی کیا ہے پتر بدھو ہے نام کی ہو آپ کا نکیتہ چودری یہ جو پہلے تو آج کے آئیو جن کے بارے آئے ہیں اس کی بج ہم ہر دس دن پندر دن آتے رہتے ہیں آندولن کا حصہ ہم بھی ہیں کیونکہ یہ تو بھائی گھر میں اور سامالتی ہیں یہ سامالتی ہے تو برابر رہتا ہے بینہ محیلہ شکتی بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہر چیز کے لیے تو ہم لگتا ہے ہم کسانوں کے ساتھ نہیں آئیں گے تو ہمارا پریوار ہی تو ہمیں آنا بہت اچھا لگتا ہے ہم ہر دس دن دن جب بھی ہم آتے ہیں ایک بات بتاؤ راکیش چکید ہوں یا آپ کے پریوار کے باقی لوگ ہیں اتنے دن سے یہاں پر ڈٹے ہوئے گے آنے والے ٹائم میں اس سے بہتر ہے جو اب چل رہے ہے آندولن کرنا بہت جار ضرور ہے کیونکہ جو آنے والا سمیں ہے ہمارے لیے ہی سب سے دن کا مہینہ ہوتا ہے 28 دن کا ری چارج ہے سب سے چھوٹا ری چارج پہلے کیا تھا 75 رو بے کیوں کر دیا کیونکہ شروع میں تو یہ لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے بھائی تمہیں یہ چیز دیں گے وہ کر دیں گے یہ بل واپسی پہ ہی کسان اٹھے گا آندولن کاری کے گھر بچہ بھی آندولن کاری ہوتا ہے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ ایک آندولن کاری گھر کی بیٹی آندولن کے بارے میں کتنا جانتی ہے کریشی کانون کے بارے میں سب کو پتا ہے جنہیں لگتا ہے کہ نہیں پتا ہے بہت بڑی گلت فیمی ہے تین کانون ہے جو بہت گلت ہے پہلا کانون ہے کہ بولتے ہے کہ تم پورے دیش میں فارمی کر سکتے ہو کانون ٹریکٹ فارمی میں مل اگر ہم کانون کرتے ہے تو کمپنی کے ہساپ سے ہی فیدہ کریں گے فیدہ بھی سکتے کہ یہ کمی ہر گیا تو ہم لیں کمی کم کر دیں کچھ بھی کر سکتے اس سے نقصان کسان ہو ہو ہونا ہے فائدہ کمپنیز کا ہونا ہے تیسرا ہے کہ اسینشل کمیٹیز جو بہت ہی معمولی چیزیں ہوتی ہے جو سب کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جیسے تیل چاول یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں کہ یہ مضبط ضروری چیزوں میں سے ہٹا دیں گے ایسی کیسے ہٹا دیں گے سب مضبط یہ سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو مضبط ہٹانا تو بہت ہی بے فالتو کے چیزیں ہیں ہے تو مضبط ان تینوں قانون کے بارے میں سب کو پتا ہے اور مضبط یہ سوچنا بیکار ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہے اب ایک بات بتاؤ پھر تو کیا دکت ہے مطلب سرکار آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کیوں نہیں مان رہی ہے سرکار مطلب می بھی اب ان کی ایگو پہ بات آ چکی ہے کہ مطلب ہم گورنمنٹ ہے ہم کچھ بھی کر سکتی ہے یا پھر ہم جو بولے گی سب کو ماننا پڑے گا لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ سب لوگ اپنے حق کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں سب کوئی بھی کسی کے دباو میں نہیں آئے گا ان کے ایگو پر ہے کہا پی بھی جا رہا ہے کہ سرکار ہی نہیں اڑی ہے کسان بھی اڑ گئے ہیں کسان اپنے حق کے لئے اڑی ہے سرکار اپنی ایگو کے اوپر اڑی ہوئی ہے کسان کو جب تک اپنا حق نہیں ملے گا وہ واپس نہیں جائے گا اب ایک بات بتاؤ اب اتنا گیان دینے کے بعد ہم پوچھیں گے نا کیا کرتی ہو کسی بڑھائی کری ہو کس کلاس میں بڑھتی ہو میں بی بی ایل بی کر رہی ہوں پڑے لیکھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کئی بار لوگ کہتے ہیں کی میں کسان آندولن کا پروکتہ ہوں ایسا نہیں ہے دراصل جب آپ ان کے بیچ میں رہیں گے تو آپ ان سے جب بات کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں جب ان کو سنتے ہیں تو آپ کو گیان ملتا ہے اس ویڈیو نے جو باتیں کہیں اسے جب سنیں گے تو آپ کو کانون کے بارے پتا چل جائے گا اس کے بعد بھی پتا چل جائے گا کانون میں کمیاں کیا ہے تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں کے جو کسان جو ہیں کسان لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں اور چونکہ ان کے بیچ میں رہتا ہوں اس لئے مجھے گیان ملتا رہتا ہے اس لئے میں کئی بار انہی کی بارسہ میں بولنے رہتا ہوں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو اتر پردیش کے لکھنوں آگرہ ایکسپریس وے پر سرسوں کے تیل سے لیدہ ٹینکر پلٹ گیا ہائی وے پر ٹینکر پلٹنے کے بعد اس کا سارا تیل بہ گیا جس کے بعد پاس کے گاؤں والوں نے موقع پر پہنچ کر تیل کو گڑھے سے نکال کر اپنے برتنوں میں بھرنے لگے سرسوں کے تیل بھرنے کے لیے لوگوں کے بیچ بھگدڑ مچ گئی اور اسی کے ساتھ فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی پھر ہوگی ملاقات اتر پردیش کے تمام خبروں کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت نمسکار